بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ایک بار امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں سے کچھ گوشت آیا اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت بہت اچھا لگتا تھا اس لئے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے فرمایا کہ یہ گوشت تاق میں رکھ دے شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش فرمائے اس نے تاق میں رکھ دیا اتنے میں ایک سائل آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی بیجو اللہ کے نام پر اللہ برکت کرے گھر میں سے جواب دیا اللہ تجھ کو بھی برکت دے اس لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ کوئی چیز دینے کی موجود نہیں ہے وہ سائل چلا گیا اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے انہوں نے کہا ہاں ہے اور خادمہ سے کہا جا وہ گوشت تاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے لیا وہ گوشت لینے گئی دیکھتی کیا ہے کہ وہاں گوشت کا تو نام بھی نہیں ہے فقط ایک سفید پتھر کا ٹکڑا پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چونکہ تم نے سائل کو نہ دیا تھا اس لئے وہ گوشت پتھر بن گیا گوھر کیجئے کہ اللہ کے نام پر نہ دینے کی یہ نعوست ہوئی کہ اس گوشت کی صورت بگڑ گئی اور پتھر بن گیا اسی طرح جو شک سائل سے بہانہ کر کے خود کھاتا ہے وہ پتھر کھا رہا ہے جس کا یہ اثر ہے کہ سنگ دلی اور دل کی سکتی بڑھتی چلی جاتی ہے چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والوں کے ساتھ خداوند کریم کی بڑی عنایت اور رحمت ہے اس لئے اس گوشت کی صورت کھلی نگاہوں میں بدل دی تاکہ اس کے استعمال سے محفوظ رہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ کسی سائل کو خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دینا چاہئے اگر گھر میں کوئی چیز پڑی ہے تو آپ اسے ضرور دیں امید ہے کہ ہم سب اس ویڈیو سے اس قصے سے نصیت حاصل کریں گے اللہ ہم سب کو ادایت دے لازم میں میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے فرنز اور فیملی سے شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز حاصل کریں السلام علیکم اللہ حافظ سبسکر فى Breeze سبسکرام ب易وری سبسکرام موسیقی